بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں کوئی اس میسیج کی جانب یہ مجھے موصول ہوا ہے رات کو کوئی پونے بارہ بچے تو میں نے ان کو یہ کال کرنے کوشش کر رہے تھے تو میں نے کہا نہیں کال نہیں کر سکتے تو انہوں نے میسیج بھیجا ہے السلام علیکم راتو صاحب ساری ہم نے پوچھنا تھا کہ ہم نے ان بکروں کی ڈورمنگ کی ہے تو پندرہ دن بعد دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے راولپنڈی سے بہت رہا ہوں اور تین مہینے بعد کریں یا مطعہ کے گھرے لوں بکریں مڈی والے نہیں ہیں میری جان ان نارملی تین مہینے بعد ہی کرتے ہیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہیں گھر میں ہی ہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی مٹی بٹی نہ چاڑتا ہو یا کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے دو تین مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کی نارمل حالت میں آپ وہ کر دیں ڈیورمنگ جس چیز سے اس دفعہ ڈیورمنگ کی ہے نیکس ٹائم ڈیفرنٹ دعائی یوز کر لینی ہے اگر فرض کریں نیلزان پلاس یا نیلوم آپ نے یوز کیا نیلوم پلاس تو بہتر ہے کہ نیکس ٹائم تھندر سے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ فضل کرے گا کوئی مسئلہ ہو تو یور موسٹ ویلکم کال نہیں کرنی آپ نے وائس میسج کے ذریعے پوچھ لیا کریں اور جب بھی آپ وائس میسج کریں تو یہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ میں پنڈی سے بھو رہا ہوں تو میری جان آپ اپنا نام بھی بتا دیا کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا میں نے ایک آکانٹ بھی کھول دیا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں انفرمیشن جو بھی ہے اور میں آپ کارل لنکس بھی کسی وقت بھی دوں گا تاکہ آپ میرے پروگرام سارے دیکھیں بکریوں پہ گھوٹ فارمک پہ میں نے بڑی تفصیل سے دیا ہوئے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ لگتا ہے آگے انکا نہیں تو اس پروگرام کا اختتام حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد گرامی ہے سبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ کی ابتدا میں کیا جائے مسلم سے کوٹ کر رہا دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ موسیقی موسیقی